تم یہاں کیوں گھڑی ہو؟ رات میں سو ہی نہیں؟ سرمت کا انتظار کر رہی ہے میں تو سمجھی کہ سرمت آ گیا ہوگا اسی لئے میری بھی آنکھ لگ گئی میری تو نیندیں ہی اڑ گئی ہیں اب تو سرمت نے ساری حدیں پار کر دی خالہ ساری رات گزر گئی اور ان کی کوئی خبر نہیں ہے میری مشکلوں سے رات فون اٹھایا تو کہنے لگے ابھی کچھ نہیں بتا سکتا فون رکھ دیا سرمت تو بہت ہی لاپرواہ ہو گیا ہاتھ دو گئی ہے مہاروک کی طرف اور کہاں وہ ہی ہوں گے نا سرمت اور اب تو اس کے گھر والے بھی آ چکے ہوں گے اے دیکھیں تو سیوہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے آج تو میں مہاروک اور اس کے گھر والوں کو بہت سبق سکھاؤں گی کہ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے حالا میں چادہ لے کر رہا ہوں گا ہاں لے کر آ